آج ہم بنائیں گے چکن کڑائی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لا جواب کہ جب آپ اسے بنائیں گے آپ یقین کریں کہ آپ اسے ہر ویکنڈ پر بنائیں گے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو چلیے جی شروع کرتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں تو چکن کڑائی بنانے کے لیے ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے جس کو اچھی طرح سے واش کر کے آپ نے کڑائی کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے تین میڈیم سائز کے کٹے ہوئے پیاز اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون لال ادرک لیسن کا پیسٹ اور یہاں پہ اس میں ہم نے ڈال دیئے ہیں پانچ عدد میڈیم سائز کے پیاز ٹھیک ہو گیا اور اس میں ہم ڈال لیں گے ہاف گلاس یا ایک کپ پانی اب اس میں ہم ڈالیں گے خاف ٹیبل سپون لال مرچہ پاورڈر خاف ٹیبل سپون ہی اس میں ہم شامل کریں گے نمک اور اس کے ساتھ اب ہم نے ان سب چیزوں کو مکس کر دینا ہے جسٹ نمک اور لال مرچہ آپ شامل کریں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے اوپر لگا کے دھکن اس کو آپ نے پکنے دینا ہے جب تک کہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے اور چکن اچھی طرح سے گل جائے تو یہ لیں جناب یہاں پہ پندرہ منٹ اس کو ہم نے نارمل فلیم کے اوپر پکنے لیا ہے پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور جو پیاز ٹرماتر تھے وہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں اچھی طرح سے گھل چکے ہیں اب یہاں پہ فلیم کو ہم ہائے کریں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے ککنگ آئل اس میں ہاف کپ بھی ککنگ آئل لگ سکتا ہے اور ہاف سے تھوڑا کم بھی ٹھیک ہو گیا تو آئل ڈال کے فلیم کو ہائے کر کے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آپ نے اس میں شامل کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر وان فورتھ ٹی سپون آپ اس میں شامل کریں گے کالی مشٹ کا پاورڈر اور جناب اب یہاں پہ ہم شامل کریں گے اس کے اندر ہاف ٹی سپون خوشک دھنیا پاورڈر تو یہاں پہ جو پاورڈر مسالے تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اسے ہائی فلیم کے اوپر پکنے دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اچھی طرح سے مسالے کے اندر ٹیسٹ اور فلیور آ جائے تو یہ دیکھئے اب ہمارے پاس ایک لیمن ہے پورے ایک لیمن کا جوس آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اس طرح سے اب موسم تھوڑا سا بدل گیا ہے تو اب آپ کو مارکٹ میں اچھے والے جو لیمن ہیں جو کہ فل بھرے ہوتے ہیں رس کے ساتھ وہ آپ کو ملیں گے تو جناب اس میں لیمن آپ نے شامل کر دیا اب یہاں پہ آپ نے اس کو پانچ منٹ یہ لیے اور بھون لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے یہاں پہ بھونائی اس کی مست ہے اور یہ دیکھئے اب یہاں پہ اس میں ہم شامل کریں گے ہرا دھنیا تو ہرا دھنیا ڈالنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر آدھا کپ دہی شامل کر سکتے ہیں یا اگر دہی نہیں آپ ڈالنا چاہتے تو آپ اس میں ایک کپ پیکٹ کی کریم بھی شامل کر سکتے ہیں تو اس سے ہی آپ کی کریم کڑائی بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہ لیے جناب اب یہاں پہ جو ہماری کڑائی ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب یہاں اینڈ پہ اس میں ہم ڈالیں گے ایک پورے لیمن کے اس طرح سے سلائس کر کے تو اب اس کو جناب کریں گے ڈی شاؤٹ یہ دیکھئے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی لذیذ اتنی مزیدار آپ کو بہت ٹیسٹ آئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا اسی طرح سے آپ نے اس کے اندر جو لیمن ہیں وہ کاٹ کے شامل کرنے ہیں ٹھیک ہے تو جناب اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا خرا دھنیا بھی ڈال لائے اب یہ دیکھئے اس طرح سے تو اینڈ پہ آپ نے اسے ضرور ڈال لائے تو اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ کا چکن کڑائی بن کے تیار ہے آپ کی چکن کڑائی بن کے تیار ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت خوشبودار ہے اور اس کے اندر مسالہ آپ دیکھ رہے ہیں پیاز ہم نے شامل کیے ہیں جس سے کہ اس کا مسالہ جو ہے وہ اچھا بن جاتا ہے اور مسالے کے اندر جب آپ اس طرح سے لیمن کے سلائس ڈالیں گے تو آپ مسالہ بھول جائیں گے لیمن کھائیں گے تو بنائیے کھائیے انجوئے کن کے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی